آدھاب ناظرین اردو خبرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ اتیا مجیب شروعات کریں گے اس خبرنامہ کی سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرکیو پر جمہ کشمیر ہائی کوٹ نے گرمی کی توتلات تا کیا اعلان مرمتی کام کاج کی پیش نظر قومی شہرہ آج رات رہے گا بند کنگن میں سیاہ نالہ سندھ میں فز گیا ایک سیاہ بچاوی کاروائی پولیس کی طرف سے جاری فوج کے شمالی کمان کے سربراہ نے رامبن میں ڈیلٹا فورس کے آپریشنل تیاریوں کا لیا جائزہ سیاسی سرگرمیوں سے کچھ عرصے کی بریک لے رہا ہوں سجاد لون کی طرف سے کیا گیا ٹویٹ تو چلے اب خبر تفصیل کے ساتھ جہاں پر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے انڈی اے کی طرف سے آج ایک اہم میٹنگ کی گئی جی پی نڈا کے رہائش گھر پر آج اہم میٹنگ کی گئی ہے اور جہاں پر حلف برداری کی بات کرے تو اس سے قبل آج یہ میٹنگ کی گئی ہے اور جہاں پر بی جی پی کے سرکردار رہنماؤں کے ساتھ آج خاص باتچیت کی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی پی نڈا کے رہائش گھر پر یہ اہم میٹنگ ہوئی ہے بی جی پی کی رہنماؤں کے ساتھ خاص باتچیت کی گئی ہے اور اس میں وزیر داخلہ آمیت شاہ اس میٹنگ میں موجود رہے ہیں اور جہاں پر وزیر آزم نریندر موڈی کی بات کریں گے تو ان کے حلف برداری سے قبل آج جی پی نجا کے ریائش گاہ پر یہ میٹنگ ہوئی ہے اور جہاں پر بی جی بی کی رہنماوں سے خاص بات چیت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ بی جی بی کی قومی صدر جی پی نجا بھی آج جو ہے وہاں پر پہنچے ہیں اور کیا کچھ خاص رہے گا اس میٹنگ میں اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اور آج صبح سے ہی دیکھنے کو ملا کہ ایک میٹنگ جو ہے وہ کی گئی اور جی پی نجا کے گھر جو ہے یہ اہم میٹنگ رہی ہے اور وزیر آزم کی حلف برداری سے قبل آج یہ اہم میٹنگ جو ہے جی پی نجا کے ریائش گاہ پر کی گئی اور ساتھی ساتھ یہاں پر بی جی پی کے جو رہنماوں تھے ورکرز تھے ان کے ساتھ خاص بات چیت کی گئی ہے جہاں پر آپ تصویری بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے دیکھنے کو مل رہا تھا کہ مرکزی وزیر داخل آج صبح ہی جی پی نجا کے گھر پہنچے اور وہاں پر اس میٹنگ میں حصہ لیا ہے جی پی نڈا نے اپنی رہائش گاہ پر یہ اہم میٹنگ رکھی ہے اور آج دیکھنے کو ملا کہ جو بی جی پی کے ورکرز تھے وہ بھی وہاں پر موجود رہے ہیں اور کیا کچھ خاص رہا ہے اس میٹنگ میں اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے اور اس میٹنگ میں وزیر داخلہ امیت شاہ بی جی قومی صدر جی پی نڈا اور وزیر دفاع راجنات سنگھ بھی اس میٹنگ میں موجود رہے ہیں اور اسے پر ہمارے ساتھ زیادہ جانگائے دینے کے لیے اجول کمار جوائن کر چکے ہیں اجول بتائے گا جو آج میٹنگ رہی ہے کیا کچھ خاص رہا ہے اس میٹنگ میں موسیقی کیا کریں گے اچھا جہاں پر دکھنے کو مر رہا تھا کہ TDP اور JUE کی بات کری ان کی طرف سے کچھ ڈیمانڈ بھی رکھی گئی تھی تو کیا کچھ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ کو فولفل کیا جائے گا ہی سوال سے کوئی جانکاری ڈیمانڈ کے بات کریں گے تو آج کی بات کریں گے تو آج کی بات کی بات ہے ڈیمانڈ بھی بات ہے اس پر ترجم کریں گے تو کس میں جو مانٹری ہے اس کے زیادہ موسیقی 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 بھی بیجی پی کی حکومت بنے گی گاندربل پنواما اور بھڑگان ڈسٹرک کا کچھ حصہ آتا ہے میں وہاں کی عوام کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہاں بھی بڑے پیمانے پر لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں خاص کر نوجوان بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھام رہے ہیں اور وہیں نارت کشمیر کی اگر بات کرے تو بھارا ملا کپوالا اور بانڈی پورا اور وہیں بھڑگان ڈسلے کا کچھ حصہ جو نارت کشمیر کی پارلیمنٹ سیٹ برادہ ہے وہاں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو وہاں کی عوام نے وہاں کے لوگوں نے خاص کر نوجوانوں نے بہت سپورٹ کیا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وادی کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی کا جو کارمہ آگے بڑھ رہا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک مضبوط بیس کشمیر کے اندر آج بن رہا ہے یہ آنے والے سالوں میں اور مضبوط ہوگا اور وہ دن بھی ہم یقیناں دیکھیں گے جب وادی کشمیر سے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے میمبر پارلیمنٹس جیتیں گے اور ایم ایل اے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے محکمہ موسمیات نے جمہو کشمیر میں پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ آج جمہو کشمیر میں زیادہ تر مقامات پر شام کے وقت گرد چمک کے ساتھ ساتھ تیز بارش کا امکان ہے شامدہ کشمیر میں مقتصر مدد کے لیے موسادہار بارش کا بھی امکان ہے کچھ حصوں میں گرد چمک کے ساتھ تیز ہواوں چلنے کا بھی امکان ہے بہت بہت شکریہ دیکھوا ابھی ایک سپیل خاص کر بارشوں کا کل بھی ہوا اور آلیڈی فوکاس بیتا کی فور سے موسم جو ہے تھوڑا کروڑ لے اور آج بھی جو ہے ابھی موسم تھوڑا برالود بنا ہوا ہے نورت کشمیر کے خاص کر پورا ٹنگارین جگوں پر بارشیں پھر سے شروع ہوئی ہیں تو شام ہوتے ہوتے پورے وائٹ سپیلڈ بارشیں پوری جمہو کشمیر کے اندر پھر سے دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ساتھ ہنڈر سٹرم لائننگ کچھ ایک جگوں پر دستی وینڈ اور کل بھی جو ہے دوپیر کے بعد کچھ ایک جگوں کے اندر جو ہے ہنڈر شاہ اور ایکیوٹی خاص کر کشمیر دیوزین کے بہت سارے زلوں کے اندر اور جمہو کے کچھ ایک پہاری علاقوں کے اندر اور سمیلر ویدر پیٹن جو ہے ایٹھ آف جون کو بھی رہنے کے چانسے سے پھر نائن ٹون وارڈ موسم میں تھوڑی بہتری آئے گی اور لگ بک فیفٹینٹ آف جون تک جو ہے ویدر عمومن برائی رہنے کے چانسے شام کو کچھ ایک جگوں پر تھنڈر شاہور ہے اس کو رولا اور نہیں کر سکتے لیکن کوئی میجر سپل نہیں ہے اور جو گرمیاں تھی پچھلے دنوں خاص کر ہوتن ڈرائی ویدر پینیشنز کچھ ایک جگوں پر ہیٹ ہوئے وہ پھر سے جو ہے بیویل کرے گا لگ بک دشیون کے بعد تو آنے والے دنوں میں پھر سے جو ہے گرمی بڑھنے کے چانسے ہیں باقی ہامرز کے لیے ابھی خاص کر سپے وغیرہ نہ کریں آج اور کل باقی ٹرانسپلانٹنگ اور جو ٹرانسپلانٹنگ پیڑی کا چلہ ہے سوئنگ آف پاپ تو وہ سارے چلے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایک جگوں پر تھنڈر سٹارم گشتی ونڈز وہ تھوڑا سا احتیاط کریں جب بھی اس ٹائپ کا ویدر رہتا ہے تو تھوڑا اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش کریں اور جو ٹرول کرتے ہیں خاص کر شام کرتا ہے جمہور سے نگر نیجنل آئی ویڈر یا باقی جو پہاری علاقے ہیں تو لینڈ سرائٹس کے تھوڑے چانسز بنتے ہیں جب بھی بھارشی آنے تھی ہیں تو تھوڑا سا احتیاط کریں جب بھی ٹرول کرنا خل شام کو تیز حوائی چلی ہے کیا آج بھی ویسے حوائی چلی ہے آج بھی گشتی ونڈز کے چانسز ہیں جہاں پہ بھی اور جمہور ریجن کے جو میزانی علاقے ہیں تو ایک بار پھر جو ہے گشتی ونڈز کے انترنت بھاس بھی لگے ہیں سالانہ عمرنات یاترہ روام ماں کے انتیس تاریخ سے شروع ہو رہی ہے اور کشمیر میں محکمہ موسمیاتی اس عمرنات یاترہ کو یقینی بنانے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے جدید ٹیکنالوجی اور جدید آلات کے ساتھ کشمیر میں تمام یاتروں کی حفاظت اور سہولیت کو یقینی بنانے کے لیے موسم کی درست پیشگوئی اور حقیقی وقت میں اپڈیٹ فراہم کرنے کے لیے پر ازم ہے اس سال کی عمرنات یاترہ پہلے سے کئی زیادہ محفوظ ہوگی دیکھو میں ایوری یئر جو آٹومیٹک ویدر سٹیشن سے جو آلیڈی اسٹیبلیسٹ جو سٹیشن سے وہ تو ہے ہی اور جو پورا بالتال سے لے کے ہولی کیو تک اور یہاں پہلگام سائٹ سے بھی لے کے ہولی کیو تک لگ بگ ایٹ آٹومیٹک ویدر سٹیشن ہم ہر سال اس کو انسٹال کرتے ہیں اور اس کا ریوائیول جو ہے ہم ہر سال کرتے ہیں تو اس بار بھی اس کو ریوائیول کرنا کمنگ ریز میں ہم کر رہے ہیں تو ویل بیفور یاترہ ہماری پوری طرح سے جو تیاری ہے وہ رہے گی اور جو فوکاسٹ ہم دیتے ہیں خاص کر نو کسٹ سری آورلی یا ٹویل آورلی روٹ فوکاسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ تین دن کا روٹ فوکاسٹ بھی دیتے ہیں اور سات دن کا جسٹرک لیول فوکاسٹ اور وانیز تو ویدر پیٹرن کیا رہے گا اگلے ایک ہفتے تک پورے سارے جسٹرکس کے اندر وہ ساری چیزیں ہم دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنی حال جو جی ریوی آر بنی حال ہے تو وہ بھی آپریشن میں پیچھتے ایک دیٹھ ساروں سے تو بلکل اس بار بھی ہم جو ہے اپنے پورا کوشش کریں گے کہ ہنڈر پرسنٹ فوکاسٹ یادریس کو دے دیں اور پورے آمانات یا طرح کچھ اس بار کوئی امپرومنٹ آپ نے سسٹم میں لائی ہے وہاں آمانات سے آتا ہے سسٹم میں دیکھو جو ہمارے مہائی ریگریشن نیمریکل ویدر پریکشن موڈلز ہیں تو ان میں تو اور دی ٹائم امپرومنٹ ہوتے رہتا ہے تو سارا جو داروں مدار ہے ہمارا نیمریکل ویدر پریکشن موڈلز پہ ہیں سیٹلائٹ جو ہے ہاف آرلی جو ہمارے پاس ایمیجز آتے ہیں پورے روٹ کا سٹارٹنگ پرم جمعو پھر آپ کا اودھمپور بنی حال پھر پہلگام پھر سرینگر سے بالتل بالتل یہ پورا جو سیٹلائٹ ایمیجز ہے یہ بھی ہم اپڈیٹ کریں گے کمیل گیز بھی تک ہر سال دیتا ہے تو اس بار بھی جو ہے ہم پورا اپنا مینر مشنری سب کچھ بلہ برکیں گے کمیشنر سیکریٹری ہاؤسنگ اینٹ آر بن لوکل باڈیز مندیب کوڑ نے کنزر کا دورا کیا ڈائریکٹر آر بن لوکل باڈیز کمیشنر نے ڈسٹریٹ انفرمیشن آفیس بارم اللہ افتکار احمد ایکزیکیوٹیو آفیسر منسپل کمیٹی تنگمر گلمر کے ساتھ آج سال ویسٹ منیجمنٹ پلانٹ منسپل پارک انزر اور دیگر ترکیاتی پروجیکٹیو کا دورا کیا اس دورے کا بنیادی مقصد جاری ترکیاتی منصوبی کا جائزہ لینا تھا سیکریٹری نے مقامی لوگوں کے مسائل اور مطالبات سننے کے بعد انہیں یقین دلایا کہ کچھرے کی بدبو کو روکنے کے لیے لاکے کو جدید اصولوں کے مطابق تیار کیا جائے گا دیکھیں یہ ہماری سالیڈ ویسٹ کی یہاں پہ فیسیلیٹی بنی ہوئی ہے اور جنرلی جہاں پر بھی ویسٹ پروسسنگ پلانٹس لگتے ہیں یہاں پہ آس پاس کے لوگ رزسٹ کرتے ہیں کیونکہ سمیل ہوتی ہے جانور آ جاتے ہیں اور جانور آ جاتے ہیں اور جانور آ جاتے ہیں تو یہ ہماری فیسیلیٹی ہے اب بنانا تو ہی ہی ہے کیونکہ کچھر آپ کو پروسس تو کرنا ہی ہے بٹ دین دیر از او بے کہ آپ اس کو اتنا گرین کر دیں کہ نہ وہاں سے کوئی سمیل ہو اور وہ ایک رول موڈل بن جائے اور کسی بھی ایریا میں جب ہم ویسٹ پروسسنگ فیسیلیٹی لگانے جائیں تو کبھی لوگوں کی رزسٹنس نہ ہے تو آج میں نے ان کو ایڈوائز کیا اس کے بیسس پہ ہی اب کام شروع کریں گے کہ ہم اس کے آس پاس سارا پلانٹیشن کریں گے اس کے آس پاس ہم سارا پلانٹیشن کروائیں گے یہاں پہ ایک پانڈ بنوائیں گے سنس یہ رورل ایریا میں آتا ہے تو رورل دیویلپمنٹ شیکریٹری سے ریکویسٹ کریں گے کہ ایم جی نرے گا کے تحت ہم یہاں پہ ایک پانڈ بنا لیں اس کے آس پاس پورا تھک پلانٹیشن ہو جائے پلس جو کمپوسٹنگ ہے وہ بھی اس دھن سے ہو کہ اس کے آس اس کے اس ایریا سے سمیل باہر لوگوں تک نہ جائے اور اتنی تھک ہیج کریٹ ہو جائے اور فوریسٹ پلانٹیشن پلس آپ کا ہارٹی کلچر پلانٹیشن پلس آپ کا فلارس کا پلانٹیشن ہو جائے سوشل ولفیر آفیسر سورنکورٹ محمد رازیم نے آج تیسلدار سورنکورٹ کے لوگوں کے نام ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ جتنے بھی اے اے وائی کے زمرے میں آنے والے بچوں کی شادی کے موقع پر سرکار کے جانب سے جو رقم مدد کے طور پر دیا جاتا ہے وہ رقم کسی قانونی ضابطے کے تحت ہی دی جاتی ہے جس میں اے اے وائی کے زمرے میں ہونا لازمی ہے شادی کی تاریخ تیہ ہونا لازمی ہے اور تیہ شدہ تاریخ سے ایک ماہ پہلے فارم جمع کروانا بھی لازمی ہے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ جو لوگ اے اے وائی کے زمرے میں نہیں آتے ہیں وہ فارم نہ بھریں محکمہ سوشل وقفی کی جانب سے جو پچاس ہزار رپیہ پرائیٹی ہو دلتا تو اے اے وائی بچوں کو جو دی جاتا ہے اس میں میری آپ کے محادم سے لوگوں سے غزارش رہے گی کہ بہت سارے لوگوں نے جو کیا کیا ہے فارم جن بچوں کے آرڈی جن بچوں کی شادی آرڈی ہو چکی ہے ان کے فارم میں بڑے ہوئے ہیں اس سے پورے ڈیپارٹمنٹ کو تذبذب میں انہوں نے ڈال دیا ہے اور ڈیپارٹمنٹ کے پاس اتنا بڑا عملہ نہیں ہے کہ جو وہ گراسٹو لائپر جا کے انگاری کرے ویریفکیشن کرے تو میری لوگوں سے غزارش رہے گی وہ علاقے کے جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں پانچھ ہیں سر پانچھ ہیں یہ باقی جتنے بھی بڈی سی ہیں ایم آر اے ایکس بڈی سی ہیں ڈی ڈی سی سائیوان ہیں ہونر بلچیر پرسن سائیوہ ہیں ان سے میری سب سے غزارش یہ کہ آپ اپنے لوگ کو جہاں جہاں آپ کے لوگ ہیں ان کو اویر کریں کہ یہ سکیم ان بچوں کے لئے ہے جو پریادی خوردل میں اور اے وائی میں آتی ہیں اور انہی بچوں کا فارم بننا ہے جن کی شادی کی ریٹ تہہ ہے یہ کوئی اکتی مارچ کو کوئی سکیم ختم ہونے والی نہیں ہے اس میں ہم نے دیکھا سرن کوڑ ہو چاہے ملڈی ہو چاہے وہ ہویلی ہو یا مینڈر ہو تو اس میں کیا کیا ہے جن کی ابھی شادی کی ریٹ ڈی سائیڈ بھی نہیں ہوئی ہے انہوں نے بھی فارم بر دیا ہے اور اس سے ریپارٹمنٹ کو بہت بڑی دشواری آ رہی ہے ویڈی فشن کرنے میں اور بہت سارے کیسی لوگوں کے ریجکٹ ہو رہے ہیں اور ریجکٹ اس بنا پر ہو رہے ہیں کہ ابھی دو لوگوں کی شادی کی ڈی سائیڈ نہیں ہوئی ہے تو شادی کی ڈی سائیڈ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں سکیم بند ہو جائے گی ہم اس کا لاب اور فائدہ ہے اس کا جلدی اٹھا لے تو اس لیے میری لوگوں سے گزارش رہے گی کہ یہ کوئی ٹائم بونڈ سکیم نہیں ہے کہ یہ دس دن کی سکیم ہے یا مہینے کی سکیم یا سال شمالی کشمیر کے اوڑی بارہ ملہ میں جہاں گزشتہ شام ایک تیندوے نے نو سالہ بچے کو اپنا نوالہ بنایا وہی آج بارہ ملہ کے اشکارہ رنگوار علاقے میں مہتما وائل لائف کے اہلکاروں نے ایک تیندوے کو زندہ پکڑا ہے مطالقہ مہتما کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ علاقے میں چند روز قبل ایک پنجرہ لگایا گیا اور دوران شب ایک تیندوہ اس میں فض گیا جس کے ساتھ ہی علاقے کے لوگوں کو راحت ملی ہے انہوں نے گلستان نیوز نمائندہ ارشاد احمد سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور اپنے گھروں کے آس پاس گنگی اور کڑا کر کر ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے ایک مہینہ ہو گیا سر ہم کو دے نائٹ ہماری پوری پارٹی کانٹرل روم سو پورو کانٹرل روم بارہ ملہ دے نائٹ ہم وہاں پر کھڑے ہیں جس میں تین کیج بھی انسٹال کیے ہیں ہم نے لوگ کہتے تھے تین تیندوے ہیں چار ہیں ایسی بات نہیں یہ ایک تھا جس کو ہم نے آج کیپچر کر لیا رات کے ڈائی بجے ہم نے انشاءاللہ وہاں پہنچ گئے اور ہم نے اس کو اٹھا کر وہاں سے لے لیا اب ریسکیو اس کو کر لیا ہے ہم نے تو انشاءاللہ اب ایک چیز ہے کہ لوگ بھی اپنی جگہ سترک رہیں جنگل سے زیادہ لوگوں نے اپنے گھروں کے سامنے جاریاں بنا دی ہیں جنگل بنا دیا ہے گاس پوس بھی ہے باقی چیزیں بھی ہیں اور یہ جو ویسٹیج ڈالتے ہیں اس پر کتے آتے ہیں کتے کے پیچھے یہ بھی کھانے کے لیے آتا ہے تو اس سے ان کا آنا یہاں سیٹیوں کے طرف زیادہ ہو گیا مہربانی کر کے لوگ بھی اپنے آپ کو ہشاری میں رہیں تاکہ گندگی باہر نہ ڈالیں کسی ایک جگہ ڈالیں یا منسپلٹی والوں کے حوالے کریں تاکہ کسی جگہ وہ پھینک دیں گے جنگلی جانوے بھی نیچے نہیں آئیں گے تو اس سے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ لوگ بولتے ہیں بار بار اگر بلی بھی دیکھتے ہیں تو لپرڈ آ گیا اتنے لپرڈ نہیں ہیں جتنے لوگ کہتے ہیں یہاں پر بول رہا تھے کہ تین تین نہیں یہ یہی ایک تھا جس کو ہم نے سر ہوں گے آٹھ دس اس کا اپنا ایک فیلڈ ہوتا ہے پچیس کلومیٹر میں ایک ہوتا ہے اس حساب سے آپ سوچ لو کہ باقی کتنے علاقے ہیں ان میں کتنے ہوں گے باقی ہمارے پاس پورا اس کا فگر نہیں ہے تو البتہ اتنے نہیں ہیں جتنے لوگ کہہ رہے ہیں اتنے نہیں ہیں لوگ بولتے ہیں تین کٹھیں چار کٹھیں تین چار کٹھیں نہیں ہوتے ہیں ایک ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ یہاں ہم سٹی میں کامیاب ہو گئے ایک مہنے کے بعد تو ہم میڈیا کا بھی شکر گزار ہیں کہ بار بار ہمارے ساتھ رہا لوگوں کو سمجھانے میں تو البتہ ایک شکر ہے اللہ کہ انسانوں کی جان بج گئی نئے انسانوں کے ساتھ یہ شیڑتا بھی نہیں تھا البتہ چھوٹے بچوں کو تھوڑا خطرہ تھا اس بارے میں ہم نے ان کو بار بار اعتلاع دیتے رہے اور میڈیا بھی ان کو سمجھاتی رہی جس سے یہ لوگ اپنی اگا ستر رہے آج ہمیں اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے دیکھیں سر وہ تو جنگل کے زیادہ نزدیک ہیں جہاں پر بچہ اٹھا ہے کپوڑا میں فوج کی جانب سے ایک شجرکاری پروگرام منعقید کیا گیا اور جس میں لوگوں سے اپیل کی ہے اور اس پروگرام میں ایڈیوکیشن اور ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے ملازم بھی موجود رہے اور اس موقع پر عوام سے اپیل کی ہے کہ آس پاس کے ماحول کو صاف و پاک رکھیں تاکہ ماحول صاف رہے اور جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں ان سے بھی اپیل کی ہے کہ پلاسٹک کا بھی استعمال نہ کریں انوائرمنٹ ڈی کی سلسلے میں پوری ملک میں آج انوائرمنٹل ڈی منایا جاتا ہے تو ہماری جو ایڈیوکیشن کے آفیسر صاحبان ہیں ہمارے کمیشنر ایڈیوکیشن اس کے بعد ڈیریکٹر سکول ایڈیوکیشن اور ہماری چیف ایڈیوکیشن آفیسر صاحب نے آڈورز نکال ہوئے کہ پوری ہفتے انوائرمنٹل کے سلسلے میں تمام ان بچوں کے کو انکلکیٹ یہی کونسپٹ کرائے جائے مارکمہ سوشل فارشتری نے ساٹھا بیٹری آرمنٹل کے ساتھ یہاں ملک کے یہ انوائرمنٹل ویک منایا ہے اور یہاں پہ آرمنٹل کے آفیسر کومنڈر جو جی سی کالیا صاحب ہے جنڈر گریش جنڈر کالیا صاحب ہے انہیں یہاں پہ پلانٹیشن ٹرائو کا نکال کیا ہے اور اس دن کا مقصد ہی ہے کہ ہم جرد جرد پیڑ لگائیں اس میں لیڈیز کا بہت رول ہے کیونکہ لیڈیز اس ٹائم اگر ہم دیکھتے ہیں میں گھر سے ہی سٹار کرتی ہوں اگر میں بھی لفاپا اٹھاؤں گی اور پاس میں سادک پہ ڈالوں گی تو یہ ٹھیک نہیں رہتا ہے اس میں میری مسیج ہے اس ٹائم لوکل جو ہم آج زیادہ ایشوز دیکھتے ہیں سی آر پیو فور اپی کلچر کے اشتراک سی آج ترال میں ایک پروگرام منقض ہوا جس میں علاقے اسے تعلق رکھنے والے ساتھ نوجوانوں کو شہد کے چھتے فرہم کیے گئے تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکے اس دوران یہاں موجود نوجوانوں نے اپی کلچر اور سی آر پی ایف کا شکریہ ادا کیا جانکاریدی سبی کو اور آنے والی پبلک کوئی سبی ہم ادھر دویجن میں آئے ہیں ہمیں اس وقت سی آر پی ایف اور اپی کرزی کے تحت سے ہمیں یہ شہد کے ڈبے ملے ہیں ہم ان سے اچھی طرف سے اپنا روزگر کما سکتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی ہم جانکاری دیتے ہیں کہ آئیے اور اس کا فائدہ اٹھائیے یہ بہت بڑا کام روزگار یہ سے دور ہو جائے گی یہاں یہ پروگرم ہو ہو ہے سی آر پی ایف ایک سو اسی بٹالیس کے تحت اور اپی کرز کے انہوں نے ہمیں مفت میں یہ ڈبے دیئے ہیں ہم اس کا بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آئے لوگوں کو بھی ہم جو بے روزگار ہیں ان کو ہم بول کہتے ہیں کہ آؤ اس کا فائدہ اٹھائے یہاں سے بہت شکر گزار یہاں سے بہت شکر گزار یہاں سے بہت شکر گزار اپی کال جا رکھتے سی آر پی یہاں سے کارو ٹرائی ہرکم بیزنس سے زیرو پہتے سیڈاڑ گا سامن یہ آج یہاں پہ وان ایٹی بٹال اور اگریکلچر کی طرف سے ایک سیوک ایکشن پروگرام کا انقاد کیا گیا جس میں ہم نے یہاں پہ بیک پر اس کو کالنیز ایشو کی ہے تاکہ یہ ان سے اپنا روزگار کما سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں آگے بھی وقت میں یہ پروگرام جاری رہیں گے ہم اس کے لئے سی آر پی کا بڑا شکر گزار ہے کہ وقتاں فوقتاں وہ ایسے پروگرام کا انقاد کرتے ہیں جسے عام لوگوں کو جو یوتھ ہے خاص کر ان کو کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے ہم اور بھی لوگوں سے گزارش کرتے ہیں جو یہاں پہ انیمپلائیڈ یوتھ نوزرین ناظرین موسیقی